بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اس شخصیت کا یوم ولادت ہے کہ جس کا اثر اس برے سغیر پاک و ہند پر نہیں بلکہ اس مسلم دنیا کے ایک طویل علاقے پر ہے جس شخص کو اور جس شخص کے محاورے کو کہ زمانہ بات و اسعزت تبا زمانہ ستیس کو ایران کے انقلاب کی بنیاد کہا جاتا ہے جس شخص کا وہ کلام کہ از خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خیز تاجکستان اور اسبقستان کے بازاروں میں یوں سنا جاتا ہے کہ جیسے ان کا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے جو شخص پرے سغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی آزادی کا خواب دیکھنے والا تھا جس نے کہا تھا کہ اس علاقے کے اندر ایک آزاد مسلم ریاست اس کی قسمت ہے حضرت علامہ اقبال کا دن آج ہم اس پر گستگو کر رہے ہیں ان کے ایک ایسے شیر پر کہ جس شیر کا مفہوم اور مطلب میرے جیسے مبتدی کے لیے یقیناً پلکل مختلف معنی رکھتا ہوگا اور دو اصحاب ہمارے ساتھ ہیں وہ کمال کی بلندیوں پر اور علم کے سطح پر ہیں کہ ایک طرف حضرت علامہ اقبال کے فرزند ہیں جن کا اپنا تعرف اتنا بڑا ہے کہ خود علم کے اور اس کے تحریر کے اور تقریر کے مرتبے پر اپنی حیثیت رکھتے ہیں اور ضروری رہی کہ وہ علامہ اقبال کی فکر کا پرچم ہی تھامے ہوئے ہوں لیکن دوسری طرف ایک اور فرزند ہے کہ جو فکر کا پرچم تھامے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر اصرار صاحب میں اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فکر کا پرچم کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور جینیالوجی کا پرچم کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے میں شروع کروں گا شیر ہمارا جو ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشاہ ہو جدا ہو دین سے آصر سے تو رہ چاہتی ہے چنگے سے کیا یہ شیر اقبال کی پوری کی پوری شائری کو ہاتھا کرتا ہے یا بالکل کوئی جدا سے چیز اچانک کہہ دی گئی نہیں میرے نزدیک تو یہ اقبال کے پورے فکر اور انہوں کی پوری شائری اور انہوں کے پیغام کا حسن سے میرے نزدیک علامہ اقبال کا جو سب سے بلند بقام ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں تدریجاً زوال کے دور میں جو اسلام محض ایک مذہب بن کر رہے گیا تھا ریلیجن کہ بس ڈاغما ہے اور کچھ جو ہیں ورشپ فاربز ورشپ ہیں کچھ ریچولز ہیں دین کا تصور ختم ہو چکا تھا اس تصور کا مجدد ہے اقبال اس نے دوبارہ تازہ کیا ہے کہ در حقیقت اسلام دین ہے ہاں مذہب کا الیمنٹ بھی اس میں ہے اس کے اخائد ہیں اس کی عبادت ہیں اور اس کے ریچولز ہیں پیدا ہوگا بچہ تو کیا کریں گے حقیقہ کریں گے مبتزمہ نہیں دیں گے کوئی مرے گا تو اس کو جلائیں گے نہیں دفنائیں گے کفنائیں گے ریچولز بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ ایک نظام زندگی ہے مکمل سیاسی نظام ہے اس کا معاشی نظام ہے اس کا معاشرت نظام ہے اور سیاسی نظام کا ظاہر بات ہے کہ نقطہ آغازی یہ ہے اللہ کی حق میں سروری زیبہ فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی متانے آسل گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو دیچا لیکن وہ شیر بہت سپیسیفک ہے کہ سروری زیبہ فقط اس ذات میں ہمتا رہا ہے جو کونسپ ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی متانے آسل تو میرے نزدیک تو یہ علامہ اقبال کے فکر کا برکز و بہون ہے ڈاک سب بہت سارے نظاموں کے بارے میں علامہ اقبال کے ہاں ایک نفی بلتی ہے میں جمہوریت کی بہت بڑی نفی ہے دیوے استبداد جمہوری کب آمے پائے تو سمجھتا ہے یا آزادی کی کب ڈڑا سکتے ہیں مجھ کو اشتراقی کو پوچھا گا یہ پریشان روسکار آشفتہ مغزا آشفتہ ہو اب صورتحال یہ ہے کہ اقبال جس اسلام کا خواب دیکھتا تھا ہمارے ہاں وہ اسلام فقہ سے ان باقی چیزوں سے تو بالہ ترک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جس کو وہ انہوں نے کہایا کہ یہ اس علاقے کی ڈیسٹینی ہے اور یہ جہاں بنے گی اس ریاست میں یہ جو دین کو کس طرح وہ سیاست کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہتے تھے پہلی بات تو میں جس سے سمجھتا ہوں وہ یہ یہ کہ حضرت اللہمہ کے ذہن میں یہ ایک خیال جو ہے یہ تصور جو ہے کہ ریاست کی اہمیت ہے کیونکہ اس کا اس کے بغیر دین کو پریزرو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ریاست آپ کی نہ ہو اور اسی وجہ سے وہ مثال لیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ یہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو تھا وہ ایک طرح سے سلطانی جمہور کا پیغام لائے تھا انسانیت کے لیے اب وہاں وہ جمہوریت کو ایک مقام دیتے ہیں لیکن آپ نے جن اشار کا ذکر کیا ہے یہ سوال علامہ کو علیگر کے طالب علموں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کس طرح جمہوریت کے قائل ہیں جبکہ آپ نے جمہوریت کو اپنے اشار میں اتنا رسائز کیا ہے تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ آپ مجھے بتائیے اس کا نعم البدل کیا ہے عامریت یا ملوکیت اور پھر فرمایا کہ دونوں چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے جمہوریت کو اس کی اغلاعات جمہوریت جاریت کیا ہے کہ وہ سسٹم میں آ جائے آج کے لئے کونسٹ بڑا مزدار بن گیا ہوئے کہ اقبال نے کہا ہے کہ اجتہات جو پارلیمنٹ کرے گی جبکہ بڑا کمال کا شعر ہے کہ گریزز طرز جمہوری غلام پخت تقارشو کہ از مرزد دوسط خر فکر انسانی نمی آئے کہ دو سو گدوں کے دماغ اور ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں روز کے روز تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کی جمہوریت کی صدق میں اصل میں اس پر عرض کروں کہ دو چیزوں میں فرق کرنا چاہئے ایک جمہوریت جس کا اقبال قائل ہے وہ ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت اور کتاب و سنت کے حدود کے اندر اندر یعنی جو سسٹم آف گورننس ہے اس کے نیچے وہ جمہوری ہوگی لیکن حاکمیت اللہ کی ہے قانون سازی کا اختیار اتنا اللہ کے پاس جو چیز اس کی طرح سے آگئی ہے وہ کسی ملک سو فیصد جو ماشند ہے وہ بھی اس پر تربیم نہیں کر سکتے یہ دیوائن لاؤ ہے اس کو تو آپ نے نافذ کرنا ہے ہاں خلافت کا تصور یہ ہے کہ جہاں وہ ڈیوائن لاؤ موجود نہیں ہے جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سراحت نہیں کیونکہ حاکمیت عوام کی ہے یہ حاکمیت انسانی حاکمیت کا تصور ہی تو شرک ہے کفر ہے اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کوئی حاکمیت یہی کفر ہے یہ شرک ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ کہ اس حاکمیت خدا وندی کے تحت اور اس کی عملی شکل کیا ہوگی اللہ تو ہم پر موجود نہیں ہے وہ کیا ہے کہ کتاب اور سندت کے دائرے کے اندر اندر آپ میوچول جو ہے کنسلیٹیشن سے امروہم یہ امروہم ہے جو اس دائرے کے اندر ہے یہ امروہم ہے وہ امرواللہ ہے امرواللہ کے اندر آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے اس کے تو آپ نے انفورس کرنا ہے البتہ امروہم میں آپ اشورہ کیجئے آپ کاؤٹی کو ووٹ سے فیصلہ کر یہ کوئی حق نہیں لیکن یہاں پر ایک بڑا